بھائی نے کوئیسن کیا کہ ان کے کپڑے اکثر ناپاک ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں کیا کروں تو کس نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کے کپڑے اکثر ناپاک ہو جاتے ہیں تو نماز چھوڑنا آپ کے لئے جائز ہو جائے گا آپ اس کا طریقہ معلوم کریں نا کسی کے ساتھ کسی عالم سے کہ میرے اکثر کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں مثلا آپ کو پشاب رسنے کی ہو سکتا بیماری ہو جس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو کیا نماز چھوڑنا آپ کے لئے جائز ہو جائے گا اس کے لئے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کپڑا وغیرہ رکھ لیں جس سے پشاپ پورے کپڑوں پر نہ پھیلیں اس کپڑے میں جذب ہو جب نماز کا وقت آیا اب اس کپڑے کو ہٹا کر دوسرا صاف کپڑا رکھ کر تازہ وضو کر کے نماز پڑھیں اب اگر آپ کے ایسا کوئی مرض ہے کہ حالت نماز میں بھی قطرات وغیرہ نکلتے رہتے ہیں اور اس کے لئے سے کپڑا آلودہ ہوتا رہے گا کوئی بات نہیں آپ کی نماز ہو جائے گی جب دوسری نماز آئے پھر اس کپڑے کو نکال کے پاک کپڑا رکھ لیں آپ پھر نماز پڑھیں پھر قطرات نکلتے ہیں آپ کی نماز بالکل ہو جائے گی تو اس طرح نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے ان قطرات کو جسم تک پہنچنے سے اور دیگر اپنے لباس تک پہنچنے سے آپ ضرور رکھیں لیکن جب آپ کے ساتھ شرع عذر ہے تو اس ناپاکی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی آپ کے عذر کی بنا پر اس نماز کو ضرور قبول فرما لے گا اور نماز چھوڑنا آپ کے لئے جائز نہیں جتنی آپ نے نماز اس طرح چھوڑی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اب حمد کر کے دوبارہ نماز کا آغاز کریں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بعض اوقات طبیعت بڑی نفیس ہوتی ہے اس طرح نماز عدد کرتے ہوئے انسان کو شریعت کوفت ہوتی ہے عذیت ہوتی ہے اس وجہ سے نماز سے بعض اوقات پیچھ ہو جاتا کہ یار پاک تو ہوں نہیں کیا نماز پڑھو یاد رکھیں جتنی کوفت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے جتنی ذہنی عذیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے جتنی باطن کی مخالفت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے اتنا ہی آپ کی نماز کا ثواب زیادہ ہوگا یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ تیرے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے تو پاک نہیں ہے تیرے تو دل نہیں لگ رہا تیرے تو ذہن نماز میں نہیں ہوتا فائدہ کیا ہے آپ فوراں جواب دیں کہ اس میں تو زیادہ فائدہ ہے کیونکہ جتنا میں اپنے ذہن کو مشتمع کروں گا جتنی خیالات کو دور کروں گا جتنی قلبی کوفت کے ساتھ نمازتہ کروں گا جبکہ آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے اتنے ہی میرے درجات بلند ہوں گے تو انشاءاللہ پھر شیطان آپ کے پاس سے بھاگ جائے گا اور یقیناً آپ کو بہت سواب اور عجر حاصل ہوگا